ویلکم بیک این ایڈر ایوی آف ویکی لیکس آج ہم ریویو کرنے والے ہیں فون بھوت مووی کا اگر بھوت ورڈ سن کر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس مووی کو آپ سینما میں جا کے دیکھیں گے تو آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ اس مووی کے اندر ہورر کا دور دور سے کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے اگر ہورر ہے تو وہ صرف اس کے نام کے اندر ہاں اس مووی کے اندر آپ کو کومیڈی تو ضرور ملے گی اور ایسی کومیڈی جو آپ کو ہسنے پہ مجبور کرے گی اور آپ کو تالیاں بجانے پہ بھی مجبور کرے گی اگر بات کریں اس مووی کی سٹوری کی تو اس مووی کی سٹوری پرانی ضرور ہے لیکن اس کو نیا مرچ مسالہ اور نیا ترکہ لطاق کے پبلی کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور جب میں اس مووی کو دیکھ رہا تھا مجھے کافی ساری موویز کی یاد آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ مووی کافی زیادہ موویز کا مکچر ہے جیسے کہ بھوتنات کیونکہ اس مووی کے اندر باقی موویز کے ڈائلوگز ساؤنڈز اور کافی چیزیں ڈالی گئی تھی اس مووی کا لوجک سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ ایسی مووی ہے جو کہ اللوجیکل ہے جس کو ہم ایک ایڈیٹ انٹرٹینمنٹ بھی کہہ سکے ہیں ایڈیٹ اس وجہ سے کہ اس مووی کے اندر کٹرینا کیف کی ایکٹنگ جو تھی وہ مجھے بالکل ہی فضور لگی اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کٹرینا کیف ہے جس نے اتنی کمال کی ہٹ مووی دی ہیں اور اس کے علاوہ اس مووی کے اندر جو دور لفنگے دکھائے گئے جو کہ ٹوٹلی بے وکوف ہیں اور ان کو ایک ایکسیڈنٹلی پاورز مل جاتی ہیں جس کے ذریعے وہ بھوتوں کو دیکھ ساتے ہیں ان کی بھی ایکٹنگ کافی زیادہ اوور ایکٹنگ لگ رہی تھی اور بات بات پہ گانوں کو اس مووی کے اندر ڈالنا سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیوں کیا یہ مووی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فیملی کے ساتھ سپیشلی بچوں کے ساتھ جا کے دیکھ سکے ہیں کیونکہ یہ مووی صرف اور صرف بچوں کے لیے بنائے گئی ہے بڑوں کے لیے اس مووی کے اندر آئیٹم سانگز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یا آپ یہ مووی ویکنڈز پہ اپنی فیملی کے ساتھ ایزا انٹرٹینمنٹ دیکھ سکے ہیں اور اس مووی کے بعد مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ کٹرینہ کیف اپنے کریئر کو فل سٹوپ لگانے والی ہیں بہت جلد ہی کیونکہ سوریا ونشی مووی کے اندر بھی انہوں نے ایک آئیٹم نمبر کیا اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مین کردار نہیں تھا اور اس مووی کے اندر بھی جس طرح کی ایکٹنگ کی اور جس طرح نے رول چوز کیا وہ بھی بلکل ہی فضول تھا اور جیکی شرف نے اس مووی کے اندر ایک آنٹری کا رول نبھایا ہے جو کہ ویلن ہیں اور آتما کو پکڑتے ہیں تاکہ ان سے غلط کام کروا سکے تو میرا رویو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا میں چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو بھی لائک کریں